اس دنیا کو ہم نے تحضیب دی تمدن دیا ثقافت دی آج ہم بٹ کر رہ گئے تو وہاں بھی ہے یہ بریلوی ہے یہ دیوبندی ہے یہ تبلیغ کا ہے یہ جماعت اسلامی ہے ارے یار قیامت کے دن ان بنیادوں پہ نجات ملتی تو یہ سرٹیفگٹ تو حاصل کرنا بڑا آسان تھا ان جماعتوں کی تاریخ کو اگر دیکھیں ساٹھ ستر سال سے زیادہ تو نہیں کیا اس سے پہلے لوگ اسلام پر نہیں مرے کیا زمینوں میں اسلام باقی نہیں تھا ارے دراصل بات یہ ہے کہ ہماری عبادتوں سے ہماری ریاضتوں سے اسلام کے دشمنوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے یہودیوں نے اس پوری دنیا کو تین دائروں میں گھما کے رکھا ہے اور تین دائروں میں فسا کے رکھا ہے سب سے پہلے انہوں نے سکلیرزم کا نعرہ دیا اور کہا تمہیں اللہ چاہیے مسجدوں میں ملے گا تمہیں فلان چاہیے مسجدوں میں ملے گا زندگی اور نظام زندگی سے اللہ کو نکالو بے دخل کرو اور اس میں وہ کامیاب رہے اور دوسرا نظام انہوں نے جو سوت پر مبنی پوری دنیا کے کاروبار کو قائم کیا نتیجہ اقبال نے نکلا نقیجہ اقبال کہتے ہیں ارے تجھ پر آیتیں اثر کیسے کریں گی ارے تجھ پر حدیثیں اثر کیسے کریں گی جب تک کہ نظام یہود کا پھیلا ہوا نظام سوت خاری سے تو باہر نہ نکل جائے اور تیسے نظام انہوں نے پھیلایا کہ پوری انسانیت کے سامنے سے شرم و حیاء کا تصور مٹایا انجام کیا نکلا یورپ میں فیملی سسٹم ختم ہوا تباہ اور برباد ہوا بل کلینٹن کے وہ الفاظ نہ بھولیے جس نے کہا تھا اور چند سالوں کے اندر پورے امریکہ کی زمین پر حرامی بچوں کی بھرمار ہوگی اس لیے کہ ہمارا فیملی سسٹم برباد ہو کر رہ گیا اور یہ نظام دے کر دنیا کو کسی سے کوئی فکر نہیں تھی آج میں اسلام کے دشمنوں کو نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے حج اور عمرہ کرنے والے اور جائے تذبیر حکیلنے والے نفیلوں کا احتمام کرنے والوں سے کوئی فکر نہیں ہے انہیں ڈر ہے امت کے اس طبقے سے جو اسلام کو مذہب نہیں نظام زندگی سمجھتا ہے جو آئیڈیالوجی کے طور پر جس نے اسلام کو قبول کیا ہے جو تڑپتا ہے مچلتا ہے اور اس دنیا سے کہتا ہے تیرا رومن لا چلا گیا کمیونیزم اپنی ہی زمین پر بے موت مر گیا کیپٹلزم کی بربادیہ تُو نے آنکھوں سے دیکھ لی اس دنیا کو اگر راحت چاہیے ایک ہی راحت ہے اور وہ دین اسلام میں ہے اور وہ دین اسلام میں ہے اور یہ دین اسلام کی راحت کون پہنچائے میں پہنچاؤں آپ پہنچائیں اور آپ میں امت پہنچائیں لیکن یہ تو بٹ کر بیٹ گئی ہے تباہ ہو کر رہ گئی ہے پچھلے نووت سالوں میں اللہ نے پیٹرول کی دولت سے مالا مال کیا لیکن ان ملکوں نے دین کی نشر و اشاعت کے بجائے اسلامی آئیڈیا لیجے کو پھیلانے کے بجائے اپنے مسلک کو تھوپنے کی کوشش کہی پوری امت کو اسلام کے عظیم الشان ماضی سے ہٹایا امت کے نوجوانوں کو بغاوت پر آمدہ کیا اور جس دو قوم اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے وہ کبھی مستقبل کے منصوبے بنا ہی نہیں سکتے بنا ہی نہیں سکتے لہذا آج ہمیں توڑ کر اور ہلا کے رکھ دیا گیا ہماری پہچان کیا بن گئی تم آٹھ رکات والے ہو یا بیس رکات والے ہو تم ایک طلاق والے ہو یا تین طلاق والے ہو تم چلے والے ہو یا کانفرنس کرنے والے ہو تم جو فلاں کام کرتے ہو یا تم فلاں ہاتھ کہاں باندھو گے وہ کہاں باندھو گے ارے میرے نبی نے تو کہا من صلی اللہ صلی اللہ استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا جو ہماری طرح نماز پڑے جو ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنائے جو ہمارے ہاتھوں کا ذبیحہ کھائے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہماری پہچان مسلک نہیں ہے ہماری پہچان تاریکیں اور تنظیمیں نہیں ہیں یہ وقت کی ضرورت اور مسلیت کے تقاضے ہوا کرتے ہیں ہماری پہچان عقید توحید بھی ہے حب نبوی بھی ہے عظمت صحابہ بھی ہے دین اسلام کے بھیجے وے قوانین کا نفاظ بھی ہے اگر ہم نے اتحاد اور اتفاق کی بات چھوڑ دی ہماری صفوں میں درار آگئے کیا ملا اس دنیا کو آج اسلامی ممالک نے ہمارے محلوں میں ہر چرچر دو گلی بات ایک چار اینٹ کی مسجد بنائی اور امت کو توڑ کر قیمہ تکڑے نہیں قیمہ بنا کے رکھ دیا یہ تنظیم اور اب دنیا کا کتنا عجیب تھا انیس سترہ کی تاریخ اگر آپ کو یاد ہو کہ جنگ عظیم کے بعد ان اسلامی ممالک سے خلافت ترک کو ختم کیا گیا اللہ میں اقبال نے اسی وقت کہا تھا اللہ میں اقبال نے اسی وقت کہا تھا ترک نادان خلافت کی قبا کی چاک اس کی نادانی بھی دیکھ اس کی عیاری بھی دیکھ اس کی نادانی بھی دیکھ اس کی عیاری بھی دیکھ یہ امت جو پوری دنیا کے لیے رہبری کا درجہ رکھتی تھی جو زیاد میں علچ کر رکھ دی گئے ہم امت محمد یہاں ہیں میری ماںوں میری بینوں تمہاری پہچان ہی یہی ہے تمہاری چھت کے نیچے اگر دین آ جائے تمہاری گود میں اگر دین آ جائے دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی حکومت دنیا کا کوئی منصوبہ اس ملک میں تو دور دنیا کے کسی ملک میں اسلام کے سورج کو غروب نہیں کر سکتا میری ماں آج تو اپنے آپ کو پہچان ایک تیری دعا عرش کو ہلا سکتی ہے اپنے مند مطابق فیصلے اتار سکتی ہے تیری پہچان تیرا لباس نہیں ہے تیری پہچان تیرا میک اپ نہیں ہے تیری پہچان تیرے زیور نہیں ہے تیری پہچان اسلامی معاشرے کا طریقہ ہے نبی کی سنت ہے نبی کا طریقہ ہے آج اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنے سینے کو کھلا رکھیں صفوں کی درانوں کو دور کریں ان مسلکوں پر غنافلا باتوں پر اختلاف کرنے والے وہ کوئی بھی رہیں آج اس امت کی بڑے افسوس کی بات ہے علماء ہمارے اس ملک میں نواب بٹیر اور مرگے لڑاتے ہوئے مر کے چلے گئے آج علماء اپنی اپنی جماعت بنا کر لڑا رہے ہیں دین کی دعوت پر آئیں ہرام روزی کے خلاف دو شراب خنوشی کے خلاف دو گنجہ بازی کے خلاف دو زنا کے خلاف دو اس لئے مسلم معاشرے میں پھیلتی ہوئی بد امنی کے خلاف دو ان فتووں کا کیا کروگے جب قیامت کے دن میرا نبی پوچھے گا کہ تم نے کہ تم نے میری ہی امت کے ٹکڑے کیے میری ہی امت کو بھگاڑا میری ہی امت کو ختم کیا کیا جواب ہوگا جس نبی نے خبار بن اسود فراد بن حیان یہ ہند بنت عطبہ اکرمہ بن ابی جہل نجانے کیسے کیسے لوگوں کو ظالموں کو معاف کر کے دکھایا آج اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے متحد ہوں اختلاف سے بچیں آپ کسی بھی مسلک کے رہیں کیا فرق پڑتا ہے میں ایک آخری بات بتاتا ہوں دین اسلام میں حقوق جائے حقوق اللہ پچیس پرسنٹ ہیں حقوق العباد پچہتر پرسنٹ ہیں نماز چھوڑ گئی اللہ چاہے تو معاف کرے لیکن لیکن اگر آپ نے اپنی بھائی کی ایک فٹ زمین مار لی ایک روپیہ بھی مار لیا کسی امانت میں خیانت کر لی یہ اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بھائی اس کو معاف نہ کرے جس پر نجات موقوف ہے ہاتھ آپ کہاں باندے آپ نے کیا کہا کیا نہیں کہا آپ کی پہچان یہ نہیں ہے اس بنیاد پر اگر جنتیں دی جاتیں جہنم میں بھیجا جاتا ارے کوئی باقی نہیں رہے گا حقوق العباد پر توجہ دیجئے ایک بہتر انسان بنیے درد من دل پیدا کیجئے کسی غریب کے چھولے جلانے میں کسی مجبور کے مجبوری کو دور کرنے میں کسی بیمار کی دوا کے خریدنے میں کسی پریشان حال پڑوسی کے دیوز دکھ اور تقریب میں شامل ہونے میں اللہ کے رسول کے اس قول کو نبھولیے کہا جابیر جب تم سالن بناو پانی تھوڑا زیادہ کرلو اور اپنے بھوکے پڑوسی کا خیال کرو اپنے بھوکے پڑوسی کا خیال کرو خاندانوں میں بٹے یہ لبا ہے یہ دکنی ہے یہ ویٹ کرتا ہے یہ را کرتا ہے وہ فنش کا ہے تو یہاں کا ہے میں وہاں کا ہوں یہ سید ہے یہ مرزا ہے ارے کب تک کب تک کب تک چلے گے دنیا تو ہمارے لئے خیہ کیا منصوبے بناتی ہے کیسی کیسی پریشانیاں کھڑا کرتی ہے آج اس میڈیا نے تو ہم کو نجانے کہاں سے کیا پہنچا کے رکھ دیا لیکن اگر ہم اخلاق کو مضبوط کر لیں تو کوئی میڈیا کام نہیں آئے گا مکہ مکرمہ میں اللہ کے نبی نے چاند کو دو تکڑے کیا انگلیوں سے پانی نکلا ابو جہل کے ہاتھ کی کنکریوں نے کلمہ پڑا مکہ والے یہ دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے ہیں موجزے تھے موجزے تھے جب اللہ کے نبی مکہ کو فتح کیے اور لوگوں کے بیچ میں کہا فَذْحَبُوا أَنْتُمُ اتْتُلَقَا لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْم جاواز تم تمام تمام آزاد ہو تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا جو کام موجزوں نے نہیں کیا پورے مکہ والوں نے اسلام قبول کیا وہ میرے نبی کے اخلاق نے کر کے دکھایا میرے نبی کے اخلاق نے کر کے دکھایا آج اس ملک کو ضرورت ہے ہمارے بلند اخلاق کے ہمارے بلند میعار والی زندگی کے دین اسلام کے ہم ترجمان ہیں دین اسلام کے ترجمان ہیں دنیا کا چھوڑو علام اقبال نے تو یہ کہا تھا اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارہ ایک مرتبہ ہماری سجدوں میں جان آجائے جس دن میری ماں میری بہن میری بیٹی اللہ کو منانے والی بن جائے اس زمین پر بھی کفر کا سورج ختم ہو جائے گا دین پھیلے گا دین پھیلے گا اسی لئے آج بھی امیدیسی اسلام کی طرف اور مسلمانوں کی طرف اور اس قوم کی طرف لگی ہوئی ہیں یہ تو ظلم جو ہو رہا ہے ظلم کرنا ان کے لئے ممکن ہے کہ نئی داستان ہو ظلم سہنا ہمارے لئے پرانی داستان ہے دن بدلیں گے ہماری غفلتوں کا صلاح ہے اس قوم کو یا یہود کو اس لئے باقی رکھا اللہ نے جب بھی چپت پڑے یہ امت سمجھ سکے اپنے راستے پر آسکے اپنے منصب کو پہچان سکے صفوں میں اتفاق لائیے اتحاد لائیے اور یہ اتفاق اور اتحاد سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو وہ کوئی ملہ رہے کوئی مفتی رہے کوئی مفکر رہے کوئی محدث رہے وہ کہیں کا بھی پڑا رہے امت میں اگر دران لاتا ہے امت کے خیر کے لئے رکاوٹ بنتا ہے نہ وہ ہمارا ہمدرد ہے نہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کا ہمدرد ہے ہماری پہچان ہماری شہشان ہمارا سب کچھ ہمارا اتفاق ہے میری ماں میری بہنوں آج ہم یہ تے کر کے اٹھیں یہ تے کر کے اٹھیں لہٰذا یہ تنظیمیں یہ تحریکیں میں مانتا ہوں بہت آسان ہے کسی بھی جماعت میں جا کر چلے لگانا لیکن فکر کو بدل کر اسلامی بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے اوپر کوئی ربر سٹانپ نہ لگے ہم مسلمان ہیں اور یہ آخری آیت پڑھ کر اپنی بات ختم کرو اس دنیا نے ہم کو ہنفی شافعی ہنبلی مالکی وہابی بریلوی اور یہ جماعت وہ جماعت سے اٹھا کر ہمیں جو نام دیا یہ لوگوں نے دیا لیکن آسمان و زمین کے رب نے جو نام دیا اللہ تم کو مسلمان کا نام دیتا ہے مسلمان کا نام دیتا ہے آئیے آج ہم آہد کریں اس امت کو ہم متحد رکھیں گے اختلاف ہم سے نہیں ہوگا ہم اونچا اٹھیں گے سینے کو کشادہ رکھیں گے ہر کلیمہ گو کو سینے سے لگائیں گے صفوں میں مضبوطی لائیں گے اور اس دنیا اور اس ملک کو یہ بتائیں گے کہ ہم اس ملک کے اندر جانوروں کی زندگی نہیں چاہتے جو تھوڑے سے پانی اور تھوڑے سے چارے پر اقتفا کر جائے ہم زندگی چاہتے ہیں بقول میرے استاد محترم مفکر اسلام حضرت مولانا سید اب الحسن علی ندوی کے ہم اپنی مسجدوں کے ممناروں کے ساتھ مساجد کے ساتھ ازانوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ اسلامی ثقافت کے ساتھ شریعت متحرہ کے ساتھ اس ملک میں ہم زندہ رہیں گے کوئی قانون کی بات تو دور ہم اس شریعت کے اندر ایک حرف کی تبدیلی بھی برداشت نہیں کریں گے یہ ہمارا عہد ہو اگر ہم نے یہ کیا ضرور ہوگا آخیر میں اقبال کے ایک شیر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اقبال نے کہا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے ہی عیان یورش تاتار کے افسانے سے پازمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارا تو ہے اس ملک کے لئے ہم آخری امید ہیں یہاں پر اور پوری دنیا کے لئے اللہ کرے یہ ملک قیادت کے قابل بن کر یہاں کا مسلمان پوری دنیا کے لئے نمونہ بنے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دین پر قائم رکھے دین پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی موسیقی